اور اب میں معنیٰ محمد افضل صاحب جمعیت مرکزی جمعیت اہلِ حدیث کے رہنما ان سے خطاب کی درپاس کر رہا ہوں سب سے پہلے میں جماعت السلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے اہم مسئلہ اس وقت میں جو قراجی میں ہے ٹارگیٹ ٹیلیک اس حوالے سے تمام جماعتوں کے ساتھیوں کو مل بیٹھنے کا موتا فران کیا اور ابھی آپ نے جو ہے بکت کو سنی محترم فرما رہے ہیں انتہال انسان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ وقت ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں انار کی پھیلی ہوئی ہے ابھی چند روز پیشتر آپ نے دیکھنا اس لانچی کے اندر آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا جو صوبائی وزیر داخلہ ہے وہ کہتا ہے میرے علم کے اندر نہیں اور وفاقی وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میرے علم کے اندر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی یہ علم نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور جہاں تک کار کے فیلنس کی بات ہے وہ وزیر داخلہ کے پچھلے دلوں وہ تاجر کمنچن کے اندر تقریب تمام ساتھی جانتے ہیں میڈیا نے پیش کی ایک ایک بندے سے یہ بات کون کی ہے کہ کراچی کے اندر یہ ٹارجن کے لئے کون کون کر رہے ہیں یہ ہم دھکی چکی بات نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اس وقت ان ظالموں سے ہم نے جان چھڑانی کیسی ہے لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری سیاسی کی عادت کو دی کہ وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیں گے انہوں نے حکمرانوں کا ہاتھ منعود کرے گی تاکہ جمہوریت پٹڑی سے نہیں چلے خواہ عوام وہ جو ہے تباہ ہو جائیں گرباہ ہو جائیں قتل ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں صرف جمہوریت کی پرواہ ہے میرے بھائیوں اس جمہوریت میں یہ کیا دل کے لائے سارے جمہوریت کے ہی یہ درے ہیں کہ آج جو قتل و گارت ہو رہی ہے نہ ہم نے آج جمہوریت اصلی جمہوریت نہیں ہے کیا ہی وہ سو کے ذریعے سارے ہیٹر میں سلط ہو جاتے ہیں عوام نام کن کے ساتھ کوئی کیل نہیں ہے کیا ہی کیا ہی جمہوریت دھونا وہ دھونگر جاتے کہ حکمران بدنے ہیں اور پھر کسی عوام کو وہ جو ہے قتل و گارت قد ہے وہ نشانہ بناتے ہیں میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنی جام اپنی ماں اپنی عزت اپنی آگروں کی حفاظت کرنی ہے یہ جمہوریت کے چکر پر چھوڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نظام اسلام کا نظام کیا ہے جس نظام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے اپنی جام مار عزت آگروں کی حفاظت کرنی ہے تو این حکمران ذہن پیچھا جگانا ہے تو ہمیں کہیں اسلامی قیادت ضرور نہیں ہوگی اسلامی قیادت ہوگی اسلام کے توانی پر حمل ہوگا تو ہم جاتے ہماری جام مار اور عزت آگروں کی حفاظت ضرور نہیں ہے وگرنا یہ سلسکہ یو ہی جلتا رہے گا ایسی نہیں ہم مفتر ممالے اور اب میں گزارش کروں گا محترم آفتاب صاحب سسنگی تحریف گراچی گرے سب سے پہنے دو میں مشکور و ممنون ہوں جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے اس کارپیٹ کلیم کے مسئلے پر دوسری مرتبہ آج یہ کانفرنٹ بلائی اور ہمیں اپنے اعلان کے ادھار کا موقع فراند ہے یہ ٹارگٹ کلیم اس سے پہلے بھی چھنی تحریک اپنا بھوک واضح بھوکک دے چکیے کہ یہ ٹارگٹ کلیم جو کہ ایک پینل اقوامی ایڈنڈے کا حصہ ہے اور یہ کوئی چھہرے کراچی میں نئی بات نہیں آج کا ہمارا بودھو کے چھہرے کراچی میں ٹارگٹ کلیم دیشت تردیشت ستے باپ اور ازبا بات یہ ہمارا شروع سے یہ موت کی فراء ہے کہ اس کا جو سبب ہے وہ اصل سبب تو یہ ہے کہ گناہگاروں کو سزا کا نام ملنا گناہگاروں کو سزا کا نام ہزاروں لوگ ابھی تک موت کی آہو میں جا چکے لیکن کوئی ایک بات یا کوئی ایسا ایک فیصلہ جس سے ان کاتلوں کو ان کلرز کو انجاب تک ہو جائے گیا ہو ہمیں دیکھنے کو یہ سکھنے کو نہیں ملتا آج نام سی سالت کے مسئلے پر اور 25C کے اوپر تو بہت سارے غیروں کے پیرول پرنے والے اور ان کے پیرول پرنے والے لوگ جس میں مختلف قسم کی ایسی میڈیا پچھن اور سیاطت دار شامل ہے 295C کو چینز کرنے کے لئے بہت ساری بات ہوتی ہیں بہت چھوڑ مستہ ہے بہت رویان کیے جاتے ہیں کیا کبھی کسی نے اس طرف پوچھو دی کہ شہر کراشی کے اندر ہزار اوپرہ قتل کر دیئے گئے اس دہشت دردی کے قانون میں بھی کو اتب دی ہونے چاہیے انتظام یا لوگ ٹارکیٹ کلرز کو پکڑتے ہیں عدالتوں میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے بکسمتی سے ملکہ پانستان کے ہر ادارے اور ہر میکمے میں بولیاں لگتی ہیں اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ مجبوری جو چھے افراد اور درد افراد کو قدر کر جا چکا ہو گئے جس کا چالن پیش کرتی ہے وہ بہت آس چھے مہینے بعد آج مہینے بعد پاہ آ جاتا ہے